نمسکار دوستو میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر سیوہ میں حاجر ہوں دوستو میں کافی سمجھ سے اپنے کلینک پر بیجی تھا اور اسی لیے میں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا اور اب میں فری ہوں اس لیے اب ڈیلی نینے نسکھوں کے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے تو جڑے رہیے دوستو ہمارے ساتھ اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کرپیوے سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے اب آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو بہت سے بھائی ہمارے آج کل نامرتی کی سمسیا سے جوج رہے ہیں جن کی سیکس کی اچھا نہیں ہوتی کبھی اچھا ہوتی بھی ہے تو فرلنگ میں بھرپور تناب نہیں آتا ہے اور کبھی تناب بھی ٹھیک سے آتا ہے تو ویڈیا سمسے پہلے ہی باہر نکل جاتا ہے ایسے ہی بھائیوں کے لیے دوستو آج میں آپ کو شنگرپ بھسن بنانے کا ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جو آج تک آپ نے یوٹیوب پر یا کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو شنگرپ شد کرنے کا طریقہ اور بھسن بنانے کا طریقہ بہت سے بید یوٹیوب اور گوگل پر بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپ لوڈ کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ان میں سے اسی پرسینٹ طریقے بلکل گلت ہوتے ہیں ان کا جو دوستو شنگرپ کو شد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور بعد میں آگ دے کر بھسن بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اسی پرگریاں میں ان کے شنگرپ کا جو پارہ ہوتا ہے یا تو وہ جل جاتا ہے یا پھر وہ اڑ جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو وہ شنگرپ بھسن کسی بھی کام کی نہیں بچتی اور دوستو جو طریقہ یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بنائیں یا اپنے پاس کے کسی بھی بید حکیم سے بنوالیں اور پھر دیکھیں اس کی پہلی خوراک سے ہی یہاں پریزلٹ خود دیکھ لینا یہ دیکھے گا دوستو یہ سب سے آلہ درجے کا شنگرپ ہے شنگرپ رومی آپ اس کی چمک دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے ہاتھ تین سے چار طرح کا شنگرپ ملتا ہے اس میں یہ جو شنگرپ رومی ہے یہ شب سے اچھو کورٹی کا شنگرپ ہے شنگرپ دوستو پارہ گندھک اور مینسل کا مشرن ہوتا ہے باقی اس شنگرپ سے جو الگ شنگرپ ہوتے ہیں ان میں مینسل اور گندھک کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے پارے کی کم ہوتی ہے لیکن یہ جو شنگرپ آپ دیکھ رہے ہیں رومی یہ اصلی شنگرپ ہے اس میں پارے کی ماترہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اسی لئے اس سے جو بھسن تیار جاتی ہے وہ بہت ہی اچھو کورٹی کی بھسن ہوتی ہے اب دوستو آپ نے 10 گرام شنگرپ لے لینی ہے اچھی کوالیٹی کی جیسی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سنگرپ کو دوستو آپ نے ایک سوٹی کپڑے کی پوٹلی بنا کر اس کا دولہ انتر کرنا ہے دولہ انتر کے لیے دوستو آپ نے آدھا کلو نیمبو کا رس لینا ہے اور اس میں ایک لیٹر پانی ملا لینا ہے اس میں آپ کو اسے لٹکا دینا ہے تین گھنٹے کے لیے جو بھی بیعید حکیم بھائی ہیں میرے وہ جانتے ہوں گے دولہ انتر کس طرح کیا جاتا ہے نیمبو کے رس اور نل کے پانی میں تاجے پانی میں اس کا دولہ انتر کرنا ہے تین گھنٹے کے لیے اس کے بعد دوستو آپ نے اس شنگرف کو نکال کر نیمبو کے رس میں لگ بھگ آدھا سے ایک گھنٹہ کھرل کرنا ہے اور اس کے بعد اس شنگرف کی آپ نے ایک ٹکیا بنا لی لی ہے گول ٹکیا ٹکیا دوستو آپ کو سکھے کے جیسی گول نہیں بنانی ہے گول گولی جس طرح کانچ کی گولی ہوتی ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں اسی طرح کی گول ٹکیا بنانی ہے اس کی اب دوستو جب آپ کی یہ گول ٹکیا سوک جائے تب آپ نے ایک دھتورہ لینا ہے بڑے سے بڑے سائج کا اب دوستو آپ نے تاجے دھتورے کے بیچ میں سے ٹکڑے کر دینے ہیں دو ٹکڑے مطلب اسے بلکل بیچ سے دو ٹکڑوں میں کاٹ دینا ہے اب کاٹنے کے بعد دوستو اس کے بیچ کے بیچ وغیرہ آپ نے بلکل نکال لینے ہیں دونوں سائج کے اور وہ جو کھوکلی جگہ بچتی ہے اس میں آپ نے اپنے شنگرف کی گول ٹکیا رکھ دینی ہے اور باپس سے اپنے دھتورے کو جوڑ دینا ہے اب دوستو آپ نے تھوڑا چکنی مٹی کا گول بنا لینا ہے لودہ بنا لینا ہے اب آپ نے ایک کوٹن کے کپڑے کی پٹی لے لینی ہے لگ بگ دو سے ڈھائی فٹ کی اس پٹی کو آپ نے اس گیلی مٹی کے پانی میں بھیگو دینا ہے مطلب تھوڑی تھوڑی مٹی اس پٹی پر چڑھا دینی ہے اور اس پٹی کو آپ نے دھتورے پر اچھی طرح چاروں طرف لپیٹ دینا ہے لپیٹنے کے بعد دوستو آپ نے اس پٹی پر لگ بگ آدھا انچ موٹا مٹی کا لیپ چڑھا دینا ہے اور اسے ایک بول کی طرح گول گیند کی طرح بنا لینا ہے اب اس گیند کو دوستو آپ نے سکھا لینا ہے اچھی طرح اور دوستو جیسے ہی آپ کی یہ بول اچھی طرح شوک جائے اب آپ نے لگ بگ ڈھائی سے تین کلو ریت لینی ہے ریت اچھی ہو گینی نہ ہو اب آپ نے اس ریت کو ایک کڑھائی میں ڈال کر اپنے گیس چولے پر رکھ دینا ہے دوستو لکڑی یا اپلو کی آگ یا بھٹی کی آگ اسے نہیں دینا ہے آپ نے گیس چولہ ہی استعمال کرنا ہے اور لگ بگ میڈیم سے لگ بگ میڈیم سے بھی تھوڑا کم آج پر اسے رکھ دینا ہے اس ریت کو اب دوستو آپ نے اس ریت میں اپنی وہ دھتورے والی بول جو آپ نے بنائی ہے اسے رکھ دینا ہے بلکل بیچ میں یاد رہے اس کی یہ جو تلی ہوتی ہے کڑھائی کی اس میں بھی وہ ٹچ نہ ہو اور وہ اوپر بھی نہ رہے بلکل بیچ میں آپ نے اس بول کو رکھ دینا ہے اب دوستو آپ نے آگ جلا دینی ہے میڈیم سے تھوڑی کم اور لگ بگ دو گھنٹے تک آپ نے یہی آگ رکھنی ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نے دوستو گیس کو میڈیم سائج تھوڑا اور بڑھا دینا ہے سرو کے دو گھنٹے لگ بگ ہلکی آگ دینی ہے اور باقی ڈیڑھ گھنٹے آپ کو اور آگ دینی ہے وہ تھوڑی تیج دینی ہے اور لگ بگ دوستو ساڑھے تین گھنٹے بعد آپ کو اپنے گیس چولے کو بند کر دینا ہے اب جب دوستو آپ کی ریت اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد اپنے دھتورے کو آپ نے باہر نکال لینا ہے اور جب وہ تھنڈا ہو جائے اسے سابدھانی پوربک آپ نے اس کی مٹی کپڑا وغیرہ سب اتار کر سابدھانی پوربک اپنی ٹکیا کو باہر نکال لینا ہے اور پھر دوستو اس ٹکیا کو آپ نے کھرل میں ڈال کر رگڑنا ہے اور تب تک اس کی رگڑائی کرنی ہے جب تک اس کی چمک بلکل ختم نہ ہو جائے اور اس کے بعد دوستو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ وہ طریقہ ہے اس سے بنائی گئی بھسم کا پارا کہیں بھی نہیں اڑتا اور بہت بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے یہ دیکھئے یہ بھسم میں نے دھتورے میں ہی تیار کی ہے یہ دیکھئے دوستو آپ دوستو اسے کتنا بھی مسل لیں کتنا بھی چھٹا لیں بینہ پانی سے صاف کیے آپ اسے اپنے ہاتھ سے صاف بھی نہیں کر سکتے اسے چاہے جتنا رگڑ لیجئے یہ چھٹ نہیں سکتی آپ کے ہاتھ سے جب تک آپ اسے اچھی طرح سے صاف نہیں کریں یہ بھسم دوستو تیار ہوتی ہے جو پہلی خوراک سے ہی اپنا ریزلٹ دکھاتی ہے پہلی خوراک سے ہی سیکس کی اچھا بھی بڑھتی ہے لنگ میں تناب بھر پور آتا ہے اور ٹائمنگ بھی اس سے بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے یہ دیکھ دوستو چاہے اسے کتنا بھی چھوٹا لو یہ بینا دھوئے ساف نہیں ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پر بلکل بھی چمک نہیں ہے دوستو چانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں ووٹس پر میسیج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے نسخیت نئی جانکاری کے ساتھ دھنی آباد